عورت کا بروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے گیرت ہوتا ہے امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی کبھی حیانت نہ کریں یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں مگر ہم ان کو دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا دوسری محبت کامیاب تو ہو سکتی ہے مگر پہلی محبت ساری زندگی کمپیریزن کا حصہ بنی رہتی ہے وہ ہوتی تو ایسے ہوتی وہ کرتی تو ایسے ہی کرتی لوگ جب آپ کو دوخہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے بازو کاٹ دیتے ہیں کیونکہ پھر آپ انہیں معاف تو کر سکتے ہیں لیکن آپ انہیں کبھی گلے نہیں لگا سکتے اور جس شخص کی محبت تمہیں اللہ کے اور قریب لے جائے تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے وہ تو بس اپنے بندے کی چاہت کو دیکھنے کا منتظر ہے اگر کوئی عورت آپ کو پسند ہو تو جتنا جلدی ہو سکے اس سے نکاح کر لیں اور اگر آپ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس سے دور ہو جائیں اپنے محرم کے لئے خود کو بچا کر رکھیں اس شخص کے ساتھ دوخہ مت کریں جو ابھی آپ تک پہنچا ہی نہیں ہے یقیناً وہ شخص آپ کو بہترین وقت پر مل جائے گا آپ خود کو اس کی امانت سمجھ کر بچا کر رکھیں یاد رکھیں محمد امانتوں میں ہیانت نہیں کرتے کوئی بھی ایسی عورت نہیں یا مرد جس کا نیم البدل کوئی دوسری عورت یا مرد ہو ایک ایسی عورت یا مرد جسے آپ چھوڑ دیں یا اسے کھو دیں آپ ایسا کوئی دوسرا ڈون ہی نہیں سکتے کی ذات کو ہزاروں عورتوں یا مردوں میں تلاش کرتے اپنی زندگی گزار دیں گے لیکن پھر بھی اس ایک کی گیر موجودگی کو پورا نہیں کر پائیں گے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کوئی چاہے کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو اگر وہ محلس نہیں تو فقط کچھرا ہے اس لح کے سو الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے کچھ باتیں کسی کے سمجھانے کی بجائے خود پہ بیٹ جانے پر ہی سمجھاتی ہے کسی کے چھوڑ جانے سے کوئی مر نہیں جاتا وہ الگ بات ہے کہ کسی کے بستر پر دعائیوں کے دیر ہوتے ہیں تو کسی کا سوتے وقت تکیہ گیلا ہوتا ہے مرد اس عورت پر اپنا پیسہ پانے کی طرح حرچ کرتا ہے جو عورت مرد کی منچاہی ہم سب پر ہوتی ہیں اس انسان کی ہمیشہ قدر کرے جو آپ سے سچی محبت کرتا ہو کیونکہ یہ دنیا بہت مطلبی ہے